یہ ماہ مقدس ماہ محرم الحرام اسلامی تاریخ کے لحاظ سے محرم الحرام مسلمانوں کے سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر بے شمار اہم واقعات پیش آئے ہیں اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیرہ تیار کیا تو محرم کا مہینہ تھا آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کیا گیا محرم کا مہینہ تھا آدم علیہ السلام کے سر پر جب خلافت کا تاج رکھا گیا محرم کا مہینہ تھا حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے محرم کا مہینہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چھ ماہ تک توفان کے چکر لگانے کے بعد جب جبل جودی پہ جا کر ٹھہری محرم کا مہینہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے جب باہر آتے ہیں محرم کا مہینہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت بڑی طویل جدائی کے بعد جب آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو محرم کا مہینہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام جب تخت خلافت پر آ کر بیٹھتے ہیں محرم کا مہینہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کنارے لگے ہیں محرم کا مہینہ تھا اللہ نے جب فرعون کو غرق کیا محرم کا مہینہ تھا نمرود جب تباہ ہوا محرم کا مہینہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب اعزاز نبوت عطا کیا محرم کا مہینہ تھا کعبت اللہ پر جب غلاف چڑھایا جاتا ہے محرم کا مہینہ تھا اور اب بھی وہی حالات ہیں میرے دوستو جب غلاف چڑھایا جاتا ہے محرم کی پہلی تاریخ کو اس احترام والے مہینے میں یہ کام کیا جاتا ہے میرے دوستو علامان لکھا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب سے پہلا نکاح سیدہ طیبہ طاہرہ خطیجت القبرہ کے ساتھ جب کیا محرم کا مہینہ تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ ام سلمہ کے ساتھ جب ہوا محرم کا مہینہ تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی سیدہ جویرہ کا جب انتقال ہوا محرم کا مہینہ تھا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا محرم کا مہینہ تھا میرے دوستو زکاة کے تفصیلی احکام اللہ رب العالمین نے جب نازل فرمائے محرم کا مہینہ تھا میرے دوستو جب مصر میں سب سے پہلے اسلامی سلطنت قائم ہوئی محرم کا مہینہ تھا امیر المؤمنین خلیفة المسلمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جانشین مراد پیغمبر داماد حیدر سیدنا فاروق عاظم جب جام شہادت نوش کرتے ہیں محرم کا مہینہ تھا حضرت عثمان ابن افان جب برسر اقتدار آئے اور خلیفہ بنتے ہیں محرم کا مہینہ تھا تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے میرے دوستو جب قسطنطنیہ فتح ہوا محرم کا مہینہ تھا حسین ابن علی نے بہتر جان عصار و سمیت جام شہادت نوش کیا محرم کا مہینہ تھا میرے دوستو کربلا کے میدان میں حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے بچے کا نکاح حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہزادی کے ساتھ ہوا محرم کا مہینہ تھا حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حیدر کررار کے ساتھ ہوا محرم کا مہینہ تھا حضرت ام قلسون رضی اللہ عنہ کا نکاح سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا محرم کا مہینہ تھا